یہ لوگ دوستوں ہمارے چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم تاج محال کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تاج محال صرف پیار کی نشانی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا نام دنیا کے ساتھ اوجیبوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے اس خوبصورت اور پیار کی کہانی بیان کرنے والی عمارت کو کس نے کس لیے بلوایا ہم سب جانتے ہیں پر اس کے باوجود بہت سے ایسی باتیں بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہم آج آپ کو تاج محال کے انہی رہیسیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اس خوبصورت عمارت کی چکا چونت میں نہیں دکھائی بڑھتے اس ویڈیو کو شیئر اور چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایک منتاز کے مکبرے کی چھت پر ایک چھت مکبرے کی چھت کی چھت سے تپکتے پانی کی بند کے پیچھے کئی کہانیاں پرچلت ہیں جس میں سے ایک ہے کہ جب شاہ جہاں نے سبھی مزدوروں کے ہاتھ کا دے جانے کی گھوشنہ کی پاکی وے کوئی اور ایسی خوبصورت امارک نہ بنا سکے تو مزدوروں نے تاج محل کو پورا کے باوجود اس میں ایک ایسی کمی چھوڑ دی جس سے شاہ جہاں کا خوبصورت سپنا پورا نہ ہو سکے دو تاج محال کے چاروں اور بانس کا گھیرا دویتی عویشوی ید انیس سوئے کھتر بھارت پاک یدھا اور نو بٹا گیارہ کے بعد اس بھویا عمارت کی سرکشہ کے لیے ایسی نے تاج محال کے چاروں اور بانس کا سرکشہ گھیرا بنا کر اسے ہرے رنگ کی چادر سے ڈھپ دیا تھا جس سے تاج محال دشمنوں کو نظر میں آئے اور اسے کسی پرکار کی اکشتی سے بچایا جا سکے تین شاہ جہاں نے جب پہلی بار تاج محال کو دیکھا جب شاہ جہاں نے پہلی بار تاج محال کا دیوہ دیا تو اس نے کہا یہ صرف پیال کی کہانی بیعہ نہیں کرے گا بانکی ان سب کو دوش مک بھی کرے گا جو اس پاک جمعی پر اپنے قدر رکھے گے اور چاند ستارے اس کے گواہی دیں گے چار مزدوروں کے ہاتھ کٹ دیئے گئے تاج محل بننے کے بعد کی ایک افواہ یہ ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا لیے تھے پر اگر اتحاص پر نظر ڈالی جائے تو تاج محل کے بعد بھی کئی مارتوں کو بنانے میں ان لوگوں کا یوگ دان رہا تھا استاد احمد لاہوری اس گل کا حصہ رہے تھے جس نے تاج محل کو بنایا تھا اور لالکنی کا نرمان کا کاریہ بھی انہی کی دیکھ ریکھ میں شروع ہوا تھا پانچ تاج محل کے منار اگر تاج محل کے مناروں پر دھیان دیا جائے تو ہم پائیں گے کہ چاروں منار ایک دوسرے کی اور چھکے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں بجلی اور گھوکم کے دوران مکیو گمبر پر نہ گرنے کے لیے اس انگل سے بنایا گیا ہے چھے تاج محل جب پیچ دیا گیا بیہار کے سپرزدھب نتور لال کے بارے میں یہ کہانی پرچلت ہے کہ ایک بار اس نے تاج محل کو مندر بتا کر لوگوں کو پیچ دیا تھا نتور لال کے بیترے گاؤں کے لوگ اس کے اسی کارنامے کے لیے گاؤں میں اس کا مندر بنانے کی مانگ اٹھانے لگے ہیں ساتھ یامنا نہ ہوتی تو تاج محل نہ ہوتا تاج محل کا آتھار ایک ایسی لگڑی پر بنا ہوا ہے جسے مضبوط بنائے رکھنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے جسے نزدیکی بہنے والی یامنا بنائے رکھتی ہے آٹھ پرشاچوں کی کلاکرتی تاج محل کی کلاکرتی میں اٹھائیس طرح کے قیمتی پتھروں کو لگایا گیا تھا جو چین فتبت سے لے کر شریل آنگا سے لائے گئے تھے بریٹش کار کے سمعے بیش قیمتی پتھروں کو انگریزوں نے نکال لیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیش قیمتی پتھر کسی بھی آنکے چور دیانے کی قابلیت رکھتے تھے نو کتب منار سے بھی لمبا کتب منار کو دیش کی سب سے اچھی مارت کے طور پر جانا جاتا ہے پر اس کی انچائی بھی تاج محل کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے سرکاری آنگرو کے انصار تاج محل کتب منار سے پانچ فت زیادہ لمبا ہے دس تاج محل پر خرچ شاہ جہاں نے جب تاج محل بنویا تھا دب اس پر لگ بھگ 35 ملین خرچ ہوئے تھے جس کی قیمت آج ایک عرب 6 کروڑ 28 لاکھ 34 ہزار اکھانوے امریکی ڈالر ہیں 11 سارے فوارے ایک ہی سمعے پر کام کرتے ہیں تاج محل میں لگا کوئی بھی فوارہ کسی بھی پائپ سے نہیں جڑا ہوا ہے بلکہ ہر فوارے کے نیچے ایک تاملے کا ٹینک بنا ہوا ہے جو ایک ہی سمعے پر کرتا ہے اور دباب کرنے پر ایک ساتھ ہی کام کرتا ہے 12 تاج محل کا گائب ہونا 8 نمبر 2000 کا دن تاج محل کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا ہی اجمبت کرنے والا تھا پی سی سورکر چھانے آپٹیکل سائنس کے ذریعے تاج محل کو گائب کرنے کا بھرم پیدا کر دیا تھا ایک دن ایک دو شونی 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 سہرانی تاج محل ایک دن میں گولٹ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی بھویا امارتوں میں سب سے اوپر ہیں اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے 12,000 سیرانی ہر روز آگرہ آپے ہیں چودہ کالے تاج محل کا سپنا شاہ جہاں کی خواہ شہر بھی کی کی جیسے اس نے اپنی بی بی کے لیے سفید تاج محل بنایا تھا ویسا ہی ایک کالا تاج محل خود کے لیے بلوا سکے پر شاہ جہاں کو جب اس کے بیٹے اور انگزیب نے قید کر لیا تو اس کا یہ سپنا بس سپنا ہی رہ گیا 15 تاج محل کے ذات پہلی سیلفی آج ہم سب سیلفی کے دیوانے ہیں پر جورج ہاریسن نام کے اس فیکٹی نے فش آئر لینس کی مدد سے اس سمعہ ہی لے لی تھی جب سیلفی کا دور ہی نہیں تھا مطلب تاج محل کے ذات پہلی سیلفی جورج ہاریسن نے لی 16 تاج محل کا رنگ بدلتا ہے یہ بات ضرور حیران کرنے والی ہے پر تاج محل کا رنگ بھی بدلتا ہے دن کے الگ 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 پہل کے حساب سے تاج بھی اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے سبح دیکھنے پر تاج گلا بھی دکھتا ہے شام کو دکیا سفید اور چاندی رات میں سنہرہ دکھتا ہے 17 امریکہ میں تاج محل تاج محل کے دیوانوں کا جب بھی جکر ہوگا سب سے پہلا نام گریمی ایوارڈ وینر سنگر ہنری سینٹ کلیر فریڈریکس کا ہوگا انہیں تاج سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اپنا سٹیج نمہی تاج محل رکھ لیا ہے 18 آپ کے دل میں تاج تاج محل بنانے والوں نے اس کے ہر پہل پر بڑا دھیان دیا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو تاج محل کو اپنی دل میں لے کر جاتے ہیں ایک سیما تک جیسے جیسے آپ آج سے دور جاتے ہیں تاج محل آپ کو اور بڑا بھاویا لگنے لگتا ہے اور آپ کی یادوں سے کبھی جدہ نہیں ہوتا ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر اور چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں